میں اپنی تقریر کا دوران میں میں نے ایک بائیت پڑھ ہی تھی وہ امیر انیس کی بائیت اور مرسیہ ہے نمک خان تکدم ہے فضا تو اس میں جناب زینب سے یہ کہا ہے یہ انیس ہی کو حد پہنچتا ہے اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میرے دل پہ یہ نقش ہے اور میں اس نقش کو لے جاؤں گا کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے درواز تلق آکے ہمان کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے درواز تلق آکے امام خید میں پھنس گے نہ گھبرائیو تمہیں گلفام کھوٹیو سبر و رضا سے سفرے کوفہ و شام نامجدھار میں ہے زورت لا تم جانو نہ خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ یاد رکھیں گے ہر ایک بچے کو یاد دلائیں کہیو عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام رشتے تم پھر گئے درواز تلق آکے ہمان خید میں پھنس گے نہ گھبرائیو تمہیں گلفام کھوٹیو سبر و رضا سفرے کوفہ و شام میں نے جبارہ پڑا اس بنگو فقط ایک لفت کو بتانے کے لئے نامجدھار میں ہے زورت لا تم جانو یہ امام میں دوسرے امام سے کہا ہے کہ پہلے وزن کرلو کہ کفر کی مندل کیا ہے پہلے دیکھ لو کہ مقابل پر کون ہے تاکہ جب تم قیام کرو تو اندازہ کرو کہ کس قوت جہاں کی ضرورت ہے نامجدھار میں ہے زورت لا تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو تاکہ جانو تو تو